بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ساتھیوں السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تغرطی سے نوازے جو ہم آپ کے لئے ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ہے آج آپ کو ماں کو اور بچوں کے لئے ان کے نیو بون بیبیز جو کہ تیت گروئنگ کی ایج میں داخل ہو چکے ان کے لئے ایک بہت ہی مزددار سا توفہ لے کر آئے ہیں جس سے آپ کی اور آپ کے بچوں کی پریشانیاں بلکل دور ہونے والی ہیں تو چلیے اللہ کی نام سے ہم شروع کرتے ہیں تو پیاری بہنوں آپ جب بھی دیکھتے ہیں آپ کا بچہ تین یا چار ماہ کی میکسیمم وہ جو ہے نا ارلی اس کی ایج جو ہے تری منت کی ایج سے بچہ ٹیت گروئنگ کی سٹیج میں داخل ہو جاتا ہے اب یہ ہر بچے کا ڈیفرنٹ ہے کوئی تین ماہ چار ماہ پانچ اور چھ ماہ سے میکسیمم لیٹ سے لیٹ بھی چھ ماہ کی ایج میں بچہ ٹیت گروئ کرنا شروع کر دیتا اپنے ملک ٹیت ویری فرس ٹائم جو اس کے گروہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے بہت سی پچیتگیوں سے بچے کو بھی گزرنا پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے ماہوں کو بھی بہت سی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں جیسے کہ سب سے پہلی تو جو سائن ہے نا بچے کا ٹیت گروہ ہو رہے ہیں اس کے گمز ہارڈ ہو رہے ہیں تو ویری فرس ٹائم اس کا بچہ کیا اس کا ریاکشن کیسے دیتا ہے کہ اس کے مو سے پانی جیسے بہنا شروع ہو جاتا ہے لیرال سی بہنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ایک یہ چیز ہے اس کا سائن ہے دوسرا بچہ چڑ چڑا ہو جاتا ہے ہر چیز پکڑے گا مو میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور اس طرح وہ الچھن سا کا شکار اور کم خوش اس طرح کا الچا الچا چڑ چڑا سا ایسا دکھائی دیتا ہے بچہ فیل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب ویری فرس ٹیپ اس کا کیا لیں اور سم ٹائم بچوں کو موشن لگ جاتے ہیں یہ ہماری مائیں شروع سے ہی ہم سنتے آ رہے ہیں کہ مائیں کہتے ہیں کہ دندی کنڈی کے ٹائم پہ بچہ جو ہے وہ موشن لگ جاتے ہیں ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کا ڈیجسٹیو سسٹم توڑا سا سینسٹیو ہو جاتا ہے تو ان ساری بیمارے ساری پریشانیوں سے بچنے کے لیے میں آج آپ کے پاس ویڈیو سلیشن لے کر رہی ہوں وہ ہے بائیو پلاس ٹوئنٹی وان یہ اومیوپیتھک میڈیسن ہے ٹیبلٹس ہیں میں آپ کو ڈسپلی کرتی ہوں یہ ہے جی تو بہنوں آپ کے بچے کے لیے ایسے ٹائم پہ جب وہ ٹیتھ گرو کر رہا ہے تو آپ اس کی موشن سے بچہ بھی پریشان ہے اور مائیں بھی اس کی مو سے پہنے والے پانی کی وجہ سے یا پھر وہ کچھ ڈیجسٹل سسٹم اس کا ڈسٹرپ ہے ویکنس فیل ہو رہی ہے ٹھیک سے نیند نہیں لے پا رہا ہے تو آپ اس کو دیں گے یہ بائیو پلاس ٹوئنٹی وان ٹھیک ہے جی یہ کارٹن کے بعد ایسے جار میں سے نکلتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی ہومیوپیتھک میڈیسن ٹیبلٹس ہوتی ہیں اس کو آپ بالکل بھی میڈیسن پہ مت لے کر جائیں یہ مت سمجھیں کہ آپ اپنے اتنے سنسٹیو اور چھوٹے سے معصوم بچے کو آپ شروع سے ابھی سے دوائیوں پہ اور گولیوں پہ آپ لگا رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے بالکل تو میں نے خود اپنے بچوں کو یہ دی ہے الحمدللہ ایک ہی وقت میں وہ دو تین چار چار دانت اور مسورے اور داڑی نکالا ماشاءاللہ شروع کر دیتے ہیں اور بچے کو پتا بھی نہیں چلتا جیسے ہمائے حیران ہوتی ہیں اچھا یہ ماشاءاللہ دو دو دانت نکال رہا ہے یہ دو تین تین نکال رہا ہے ایک دم سے ایسے اس کی گروہ دوتی ہے تو چلیئے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ٹیبلٹس اندر سے کیسی ہیں یہ ایک چلی میں دے رہی ہوں ان دنوں اپنی بچی کو میری چھوٹی بچی ہے وہ اس کو بھی میں نے تری منت سے دینا شروع کر دی تھی یہ ہے جی آپ کو ٹیبل پر اوپن کر کے دکھاتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی گولیاں ہیں ٹیبلٹس ہیں بہت ہی یہ سوفٹ ہیں ایسے عام ہارڈ ہینڈ سے دبانے سے پشت تو نہیں ہوتی آپ اس کو بتا کیا کریں گے آپ اس کو ایک چمچ پانی لیں ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک چمچ پانی لیں اس میں آپ ان ٹیبلٹس کو اندر یوں ڈال دیں اور یوں ڈال دیں دو سیکنڈ کے لیے جب آپ دیکھیں گے اس کو یوں ڈپ کریں اور دیکھئے یہ ڈیزولو ہو گئی ٹھیک ہے جی آپ اس کو یوں ہلکے 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 اگر زیادہ چھوٹا بچہ ہے تو آپ اس کو یوں بلکل اس کا یہ پیشت اس طرح اس کو ڈیزولو کر کے پھر یہ لیکوٹ بیبی کو پلا دیں اگر آپ کو تھوڑا سا ماشاءاللہ سیکس سیون ایٹ منت کا بیبی ہو گیا ہے اور وہ ہلکے 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 چھوٹا کر سکتا ہے تو یہ جیسے ہی وہ موہ میں ڈالے گا یا تو اس کو چھوٹ کرے گا تو یہ ڈیزولو ہو جائے گی otherwise وہ ہمارے موہ میں جو سلائیوہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی یہ خود بخود ملٹ ہو جاتی ہے اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا اور یہ ٹیبلٹس آپ نے دو ٹیبلٹس ٹری ٹائمز اڈی آپ نے بچے کو دینی ہے 300 کا یہ آپ کو ایک جار ملے گا اور ماشاءاللہ یہ فل ہوتا ہے اب دو سے تین میکسیمم تین وادر ویس دو بوتلیں آپ ایک بچے کو کھلا دیں ڈیلی تین ٹائم آپ نے اس کو دو دو ٹیبلٹس کھلانی ہے چاہے پانی میں مکس کر کے کھلا دیں چاہے آپ رسے اس کو بچے موہ میں ڈال دیں وہ چیو کر لے گا بہت مزے سے کہتا ہے بلکل ٹیش لیس ہے پیک کی ٹیبلٹ ہے یہ اور میں آپ کو دوبارہ سے کلیر کر دوں پریشانی ہونا یہ دوائی نہیں ہے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے یہ بلکل بچے کے سٹمک کے لیے ہارڈ نہیں ہے سمودھ اینڈ سوفٹ میڈسن ہے اور یہ دوائیاں مت سمجھیں اس میں منرلز ہیں اس میں بچے کے موشن ریکاور کرنے کا منرلز ہیں جسے بچہ ویکنس فیل نہیں کرتا اور بچہ چڑچڑا پن نہیں فیل کرے گا مزے سے سوئے گا اور اس کے دانت ایسے نکلیں گے اس کے مین چیز ہے اس کے مو سے لالیاں جو رال سی بہنا جائنا ہے وہ یہ بند ہو جاتی مجھے مین لی سب سے بڑی چیڑ ہے جو پانی بہتا ہے بچے کے مو سے ہر وقت ہم اس کو ایک بیب لگانا ہوتی ہے یا اس کا ہینڈ کرچیف ساتھ ساتھ ہمیں کیری کرنا پڑتا ہے تو مجھے تو اس کے بہت ایریٹیشن ہوتی تھی تو ماشاءاللہ جیسے میں یہ سٹارٹ کرتی تھی بچے کے مو سے پانی بہنا بند ہو جاتا ہے اور بچے کے جو ہارڈ گامز ہیں آپ اس کے گامز کو ٹچ کر کے دیکھئے وہ ہارڈ لگیں گے آپ کو یوں جیسے پتھر کے ہوئے میں تو بچے کو اس میں اچھنگ فیل ہوتی ہے اس میں اس کو چھکچھاپن فیل ہوتا ہے اس لیے وہ روتد ہوتا رہتا ہے اس لیے اس کا دیجسٹیف سسٹم تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں اینرڈی کی کمی آ رہی ہوتی ہے اس کے منرلز پورے نہیں ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ اس کے باڈی کو ایفٹ کرنی پڑ رہی ہوتی ہے اس سے آپ کی بچے کی قوت مدافعت بڑھے گی اس کو ٹیتھ نکالنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا ہومیوپیتھک سٹور سے آپ 300 میں جا کر یہ جار پرچیز کیجئے بائیو پلس 21 اس سے بائیو پلس جن میں کافی نمبرز ہیں آپ نے 21 نمبر لینا ہے جو کہ ٹیز گروئنگ کے لیے بیسٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو یوز کریں انشاءاللہ مجھے آپ کمنٹ لائن میں ضرور کنگریچولیٹ کریں گے اور میں بھی آپ کے بچے کی خوشی کے لیے اور اس کے سکون کے لیے ضرور دعا کرتی رہوں گی اور آپ مجھے ضرور کہیں گے کہ آپ ہی آج آپ نے بہت اچھی ویڈیو بتائی ہے آپ انشاءاللہ بہت خوش ہوں گے آپ کا بچہ بھی بڑا انچائے فیل کرے گا اس کو دانت نکالنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ بھی فیل کریں گے کہ بچہ دن بہ دن زیادہ سے زیادہ دانت نکال رہا ہے اور اس کو مشن نہیں لگ رہے اور دوسری آپ ایک اور کام کیجے گا اگر خدا نہ خاصتا آپ کے بچے کا سٹمک تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ مروسی طور پر میدہ کچھ کا زیادہ سنسٹیو ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ مزید یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو دن میں ایک دو دفعہ اس کا دودھ چینج کر دیں جو بھی آپ اس کو دودھ دے رہے ہیں یا پیکٹ والا دے رہے ہیں جو بھی دے رہے ہیں آپ نے اس کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ آپ نے نا ملک پیک دودھ لینا ہے ہاف اور 50% اس میں وارٹر میں مکس کر کے آپ شوگر یوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں جیسے بھی آپ نے 50% ملک پیک اور 50% وارٹر میں آپ نے اس کو مکس کر کے بچے کو دینا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نیکس ٹائم اس کا موشن ٹھک ہو چکا ہوگا نیکس ٹائم وہ لوس موشن نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو بہت سی دوہوں کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ